موسیقی اللہ تعالی خوران پاک میں دو الگ الگ مخامات پر دو الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی رحمت سے متعلق یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے ایک تو رحمت خود ہے سورہ زمر سورہ نمبر انچالیس کی آیت نمبر ترپن سورہ نمبر تھرٹی نائن آیت نمبر ففٹی تری یہ مشہور آیت ہے جو ہم کئی بار خدبوں میں بھی سنیں اور اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ سنتے ہی رہتے ہیں آیت کیا ہے سورہ زمر آیت نمبر ففٹی تری اعوذ باللہ انشیطان الرجیم کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اللذین اسرفو علا انفسہم کہ اے میرے بندوں اے مسلمانوں اے غیر مسلمانوں تم میں سے جو بھی اپنے نفس پر بہت بڑا گناہ کیے میری بہت بڑی نافرمانی کیے کتنا بھی بڑا گناہ کیے لا تقناتو من رحمت اللہ میری رحمت سے عربی میں کیا بڑھایا ہے وہاں پہ لا تقناتو تقناتو کا لفظ آیا اچھا عربی میں اس میں ملتا چھلتا ہے ایک اور لفظ ہے وہ کنفیجن میں نہیں آنا یہ قواف نون تو 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 قواف نون تو تو سے یہ تقناتو ہے ایک یہی ایسا ملتا چھلتا ہے لفظ آپ کو سور احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں آیا ان المسلمین والمسلمات والممینین والممینات والخانتین والخانیتات یہ خانتین خانیتات یہ خنوط سے نہیں ہے وہاں پہ تا ہے علیف بات تا تا سے خافنون تا ہے وہاں پہ خانیتات اور خانتین خانیتات کس کو بولتے ہیں جو بہت ہی نرم دل سے محبت سے اقلاص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ خانتین والخانیتات ہیں کہاں پہ سور احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 35 میں لیکن سور زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 53 جس میں اللہ بول رہے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ یہاں پہ توا کے ساتھ ہے خافنون توا تقنطو عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہم اس کا اردو میں اکثر ترجمہ کیا کرتے معلوم مایوس کرتے وہ اصل معنی میں دیکھا جائے تو صحیح ترجمہ نہیں ہے کیوں کیونکہ خران پاک میں جب آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں سورہ نمبر 12 سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 87 اس میں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کرے کیے ہیں وہ دو الفاظ کیا ہیں دیکھیں آپ وَلَا تَعِعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَعِعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْخُومُ الْكَافِرُونَ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روح ایک ہے روح را وَوْحَا روح را پہ پیش آتا ہے یہ روح را زبر وَوْسَاقِنْحَا روح روح عربی میں کہتے ہیں اگر عربی سے انگلیش ٹرانسلیٹ کروں تو ریلیف کوئی چیز آپ کے اوپر بوجھ بن کے ہے آپ آپ مثال کے طور پر ایک وزن اٹھا لے کے ہے آپ وزن اٹھا کے سیڑھیاں چڑھ رہا ہی آپ اس کو رکھ دیئے جیسا ہی اس کو رکھے امہ ایک خزم کا سکون وہ جیسا ہی بوجھ آپ کے اوپر سے ہلکا ہو گیا مِن روح اللہ یعنی تم پر جو قیامت کے دن اللہ کو حساب دینے کا بوجھ ہے تو وہ بوجھ سے خود اللہ جو تم کو نجات دیں گے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں لَا يَيْأَسُو مِن روحِ اللہ اس بات سے يَيْأَسُو يَيْئِس لَا تَيْأَسُو تَيْأَسُو تَيْئِس لفظے ہیں تم لوگ ائیس ائیس مت کرو اس بات سے کہ اللہ تمہارا بوجھ تمہارے لئے ہلکا کر دیں گے اس کے بعد کیا کہا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُو اور بے شک نہیں کرتے ائیس مِن روحِ اللہ اس بات سے کہ اللہ مجھے نجات دے دیں گے إِلَّا الْخُومُ الْكَافِرُن سوائے ان کے جو کافر خوم ہیں یہ جو ائیس اب بھی بتایا نا آپ کو تَيْأَسُو يَيْأَسُو اسی سے اردو کا لفظ ہے مایوس مایوس اصل یہ الفاظ سے ہے تَقْنَتُو کے معنی میں مایوس نہیں آتا مایوس اردو کا جو لفظ ہے اچھا اردو زبان میں مایوس وزن میں ذرا کم ہے عربی زبان میں بڑا سخت ہے تَيْأَسُو جو معنی میں خوران میں استعمال ہوا یہ کہتے ہیں مکمل طور پر اللہ کے بارے میں یہ سوچ رہا کہ اب اللہ میرے کچھ نہیں کرنے والے اچھا ہی میرے ساتھ ایسے کئی کمبختے جو سوچتے ہیں ارے چھوڑو بھائی دیکھ لیں گے اب یہ دنیا ہے بھائی کیسا زندہ رہیں گے اب اللہ اللہ بولے تو ہوتا کیا یہ جو یعنی تم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کر دی مایوس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بندہ مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ جو حکم دیا انہیں نافرمانی پر ایک نافرمانی ایک نفس کی بنیاد پر کر رہا انسان نے شیطان اچھال دیا نفس اچھال دی جوانی میں اچھال گیا کر دیا ایک حرام نہیں کھانا ہے سود پہ لے کے کاروبار کر رہا عام مثال اگر میں دے دوں کئی مسلمان سود پر لے کر کاروبار کرتے سود نہیں لینا کتنا بڑا گناہ ہے ابن اماجہ وولیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2274 جل نمبر 3 2274 حدیث نمبر سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر سیونٹی گریڈز میں پنشمنٹ ملیں گی بولے سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا تو سوچو بندہ دکھرو باپ سب سے چھوٹا سب سے بڑا قرآن کی نوش روشنی میں دیکھے تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بولے اب یہ معلوم رکھتے ہوئے اتنا بڑا گناہ ہے بھائی چھوڑو بھائی اب میں کیسا زندہ رہوں گا رہا ہے تو تو یہ جو قیفیت میں یہ ہے مایوس ہی اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ مایوس ہی ہے یہ کفر ہے سیدھا سیدھا کیوں کفر ہے خود اللہ بول رہے ہیں والا تم پہ بوجھ کس بات کا ہے تمہاری حلال رزق کو تلاش کرنے کا بوجھ ہے تم پہ بوجھ کس بات کا ہے تم کو نوکری نہیں مل رہی سیٹل نہیں ہو رہے ہیں تم لائف میں اس بات کا بوجھ ہے اللہ تعالی کیا بول رہے ہیں اس بات سے مایوس مت ہو کہ وہ بوجھ سے ریلیف میں تم کو دوں گا وَلَا تَيْعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی اس شان سے مایوس مت ہو کہ تم کو جو مشکل ہے جو مسئیبت کی گھڑی ہے جو تم پر ایک سر پر بوجھ بنے رہے ہیں حالات ان حالات سے آج پوری امت کے لئے حالات سر پر بوجھ ہیں ان مشکلات سے ان مسئیبتوں کی گھڑی میں ان مسئیبتوں سے ہر قسم کی مشکل سے یہ رہات اس کو ریلیف کرنا تمہارے پاس سے صرف اللہ کر سکتے ہو مایوس مت ہو جو اس بات سے یہ مت سوچ لو کہ چار بازو کے گھر میں آنچ لگ گئی اب تو میرا بچانے والا کوئی نہیں تیرے گھر میں بھی آگ لگ گئی تب بھی سمجھ کہ ہے ایک اللہ پھر دیتا اس سے بڑھ کر دیتا پہلی بار کون دیا تھا اللہ کو کئی رکا سکتے پھر دینے سے اس سے بڑھ یہ ہے مایوسی میں مت آؤ میرے ساتھ سمجھ مجھا رہا اچھا یہ خاص بات بتا رہا ہوں یہ اس امت کے لئے بڑی مخصوص ہے یہ امت کے لئے مخصوص ہے میں کیا بتایا رحمت کے موخے دی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کے ساتھ اللہ کا بڑا شان والا معاملہ ہے اگر دنیا میں تکلیف دی گئی تو وہ تکلیف کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جب گناہ معاف ہو گئے تو جنت کا راستہ آسان ہو گیا مرنے کے بعد اور اگر تکلیف دی گئی اور مخدر میں یہ ہے کہ وہی تکلیف سے مرے وہ تو تب بھی گناہ معاف ہو گئے اور جنت کا راستہ آسان کر دیا گیا مشکل میں ہے تو بھی اللہ کی رحمت ہے مشکل سے نجات مل گئی تب بھی اللہ کی رحمت ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ مہا کوئی حالات آ جائیں تم پہ دونوں صورتوں میں یہ مشکلات اس لیے کس بات کی مشکل ہے تمہارے لئے تم سے دشمنی کس بات کی ہے تم سے دشمنی صرف ایک بات کی ہے ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں آپ سے میرے سے آج جو دنیا میں دشمنی ہے ایک ہی بات کی دشمنی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی کوئی دوسری چیز کی دشمنی نہیں ہے تم سے تم سے دشمنی اس لیے کیونکہ تم کسی اور کو معبود نہیں ماننے صرف اللہ کو مانتے تم سے دشمنی اس لیے کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور انسان ہوئی نہیں سکتا بلتے تم یہ زد پہ ہے تو ہم بھی تم کو مٹا دیں کی زد پہ ہے اور اللہ بول رہے ہیں اے مسلمان میں تیر کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تُو حجت بن گیا باقی انسانوں کے لیے یہ رحمت کے مواقع ہے مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے مایوسی کفر کیا بہت رہا ہے اللہ تعالیٰ خود دیکھو ورڈ سمجھ گئے نا تئیس سے مایوس ہے اردو کا اے اسو سے مایوس ہے وَلَا تَئِئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اللہ جو تم کو نجات دینے والے ہیں مشکلات سے اس بات سے تم لوگ مایوس مت ہونا اِنَّهُ بے شک وہ لا اے اسو لا یئی اسو مِنْ رَوْحِ اللَّهِ کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کی رحمت سے مایوس کے انہیں ریلیف دے گا اِلَّا الْخَوْمُ الْكَافِرُونَ سیوائے کافروں کی خوم جو اس کا انکار کرتے ہیں جو اس سے کفر کرتے ہیں وہ اس بات سے مایوس ہے کہ وہ نجات دے گا تم کو ان مشکلات سے